اسلام علیکم دوستو سیونڈیا زیارتہ میں خوش آمدی آج میں آپ کی زیارت کروانے جا رہا ہوں ایک ایسا پیر ہے جو کچھے کے علاقے میں ہے لالباگ کی جو بلکل سامنے دریا کا علاقہ ہے وہاں پر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جنگل سا چھوٹا سا جنگل ہے اس میں فقیر کی درگاہ ہے یہ ہدر آباد روڈ ہے لالباگ کی سڑک کے بلکل ساتھ اس کے نیچے چلتے ہیں فقیر کی زیارت کرتے ہیں بہت ساری کرامتیں اس سے وابستہ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی کرامت ناتے ہیں یہ سامنے لالباگ چیک پوسٹ ہے بلکل اس کے سامنے ہی مشرق میں دریا کے کنارے یہ فقیر کی جو ہے درگاہ ہے شہر سے دور ہے کچھے کا علاقہ ہے اس درگاہ پر کوئی بھی زیادہ حاضری والا نہیں جاتے تقریباً یہ ویرانے میں ہے اس فقیر کا نام ہے سید وزیر شاہ بابا کی کرامتیں بہت ساری ہیں لالبا کے ساتھ ہی منشر جھیل سے پانی نکالنے کے لئے ایک اڑل کے نال ہے اڑل کے نال کے ساتھ سیم نالہ بنا ہوا ہے سیم نالے کے ساتھ دریا سندھ بھی ہے یہ فقیر جو ہے یہ اسی دریا سندھ کے کچھے کے علاقے میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زیادہ پانی ہوتا ہے یہ سیم نالے کا پانی اور اڑل کے نال کا پانی ہے یہ سارے کے سارے بچاؤ بند ہیں ان کے جو سیلاب کے پانی سے اپنے نشانات چھوڑ گیا ہے پانی وہ نشانات ظاہر ہے جب زیادہ سیلاب ہوتا ہے تو پانی اوور ٹاپ کر جاتا ہے یہ اوپر جو ہے نیچے جو زمین ہے کھابڑ والی زمین یہ دیکھیں پانی کے نشانات ہیں اسی بند کے سارے بلکل اس کے ساتھ ہی اس فقیر کی درگاہ ہے یہ ہے سارے یہ اوپر دیکھیں زیادہ بند اوچھا ہے اور یہ درگاہ فقیر کی بلکل نیچے ہیں اس فقیر کی چند جو مشہور جو کرامتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ کتنا بھی پانی زیادہ دریائے سن کا چڑ جائے تو یہ قبر کبھی نہیں ڈوکتی یہ جو میدان ہے اس سے پانچ دس فٹ بھی اوپر پانی چلا جاتا ہے جب زیادہ سیلاب آجاتا ہے تو یہ قبر مبارک پانی کے ساتھ اوپر جتنا پانی جڑتا ہے یہ قبر مبارک فقیر کی اوپر ہوتی جاتی ہے جو ملاہ ہیں جہاں سے کشتیوں میں جاتے ہیں تیرتے جاتے ہیں لوگ انہوں نے کہا ہے شاہدی دی ہے کہ اس فقیر کی قبر کبھی نہیں ڈوکتی یہ سامنے دریا کا علاقہ ہے یہ پانی جو ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے یہ نہری سسٹم ہے لالبا کے بلکل مشرق میں یہ سامنے لالبا کی سڑک ہیدر آباد والی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آبادی سے دور مزار ہے ایسی جارت ہے جہاں پر عام لوگ نہیں آتے شہر کے لوگ بھی خاص کر کے نہیں آتے جنگل میں ہے یہ فقیر کہاں سے آیا کوئی نہیں جانتا کتنی درگاہ پرانی ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا لیکن جو مقامی بڑے جو افراد ہیں انہوں نے شاہدی دی ہے کہ ہم بھجپن سے یہ درگاہ دیتے آ رہے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ درگاہ جو ہے سیکلوں سال پرانی ہے یعنی سادیوں پرانی ہے اس کی سب سے پہلی جو کرامت ہے وہ نہ ڈوبنے والی ہے اس کے بعد یہ اس کی سائن کی دوسری کرامت ہے کہ ایک مقصود علاقہ ہے اس کے اندر اس کا جنگل ہے تقریباً آدھے سے ایک کلومیٹر کے درمیان اور اس کے دلکل بیچوں بیچ سائن کی مزار ہے اور اس کا جو ایریا ہے یعنی کوٹ یارڈ ہے یا قبر مبارک کے آس پاس کی جو ایریا ہے تقریباً دو ہزار سے ڈھائی ہزار سکائر فیٹ ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں دریاز کے چڑھنے کے بعد جب پانی اتر جاتا ہے تو جنگلی پودے اور جنگلی جو گھاس اگ جاتا ہے جگہ جگہ پر اگتا ہے لیکن سائن کی کرامت یہ ہے کہ اس کی قبر مبارک کے چاروں اتراغ جتنی بھی ایریا ہے اس میں کوئی بھی جنگلی گھاس یا جنگلی پودا نہیں اگتا بلکل ایسی صاف اور ستری جگہ رہتی ہے اس کے برعکس درگا کے آس پاس جتنی بھی جو ہے ایریا ہے وہ پورا گھنہ جنگل ہے وہ سارے پیر پودے زیادہ خاص پر کے دیوی کے درگ بہت گھنے ہیں یہ آپ بہو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن درگا کی ایریا ہے اس میں بلکل کوئی بھی جنگلی پودا پیدا نہیں لیتا یہ جو فقیر کی کرامت ہے یہ بہت مشہور ہے ادھی دوپیر کا وقت ہے یہ بکریاں آ رہی ہیں یہ کچھ ٹائم یہاں پر یہاں پر بھکیں گی آرام کریں گی یہ جو دیویوں کے درخت ہیں ان کے جو بھلم ہیں وہ گریں گے اور یہ کھائیں گی ان کے پتے بھی کھائیں گی اس طرح بکیوں کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور درگا کی صفائی بھی ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے بکیوں کے یہ چروائے ہیں وہ یہاں پر بنی ہوئے حالکی سی جھوپڑی ہے اس میں کچھ مٹکے بھی رکھے ہوئے ہیں پانی بھی بھرا ہوا ہوتا ہے وہاں پر آرام کرتے ہیں ان کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا باقی یہ جلالی بابا ہے کسی غیر اجنبی شخص کو یہاں پر آنے نہیں دیتا کوئی بھی یہاں سے لکڑی کارتا ہے تو اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ناظرین یہ بکریاں چارنے والا ہے عبداللہ بھمبرو یہاں کا مقامی باشندہ ہے تقریبا یہ بھی یہاں پر ڈیلی آ جاتا ہے بکریاں کو لے کر یہاں پر بکریاں جو ہیں یہ دیویوں کے جو پھل ہیں وہ کھاتی ہیں یہاں سے بکریاں کے جو دوپیر کا ٹائم ہوتا ہے گرمی کا ٹائم وہ جہاں پر گھنٹہ دو گھنٹہ آرام بھی کرتے ہیں یہ بھی یہاں پر چروائے بیٹھتے ہیں اور سائن کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں بابا سلام علیکم مرحبت بابا سلام علیکم اندازہ ایسا کہ دینے مجھے گئے تو دینج ناؤں کو دینج ہے کہ دینج ہے لیکن آپ کیا زندگی مجھے گئے کوشتنے مجھے گئے گھنے گھنے بہتر ہیں گھنے گھن کا دینج ہے جو abandon کر ڈیسا ہے ہم نہیں اس لئے جو جو ہم نہیں سن لیو اس لیو اس لیو وں نے تصورا کرا میں موسیقی 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 مجھے گلاہ میں کھلی پیدا مجھے گلاہ میں یہ ساہین ہے کہ پچھا بھائی جمعہدہ بہترینی کا مقام ہے یہاں ساہین میں پانچے ہی ساب دا جلالیا جلالیا ساہین چھوٹا کو ساہین پاس تا میٹھان جنگی کا کبر اکو مقام دیچھے نہ مقام اچھوالوہ ساہین چھوٹا کے ساتھ بکانتے یہ مانو کے رکھتے ہیں یہاں ساہین پر یادتا ہے اسے جزیر کے ساتھ میں اللہ کے لئے اکسپا ہے ارفیار با نادمے در اصافتہ ٹی کبار ازایر کانو دیگر ر انا تھیوائی کدنیا نگر کمیر کنیا کام ازایر کنیا کنا جا کنیا کسی اپنے دفناحت ساتھ پانجے پانجے اللہ پانجے اللہ نگر کنیا جو در در امی آپ کلی گمیورتو رب پانجے اللہ پانجے اللہ اچھا بھلا جدہ ہیں بورڈ تھیں دیا پانی دریا میں اچھیویں تھا ہتے پانی گھنوں ہی دیا پانی بھلا جدہ ہے پانی میں دستار مبارک یہاں جکا ہے چادر مبارک بڑھی نہ ہے چادر مبارک بڑھی نہ شرکی گہ Angی بھلا جدہ ہے مجھے ایجادت نہیں ہے مالہ کے ساتھ چاہے مالہ دیکھتے ہے کہ سانی نراز نتوڈیا ہے این وقت ہوتا ہے سانی بنیر فرارہ ہوتا سہولت میں بنیر کردے گئے جب کی طریقہ پھینچر ہے دلکہ ماما طریقہ تسلیخ سے آئے مالہ مخدر جسے ان کیا جاند گئے تو دائنے دیکھ دیا کرنگو وہاںخام نتوڑی ہیں گاتر کباری کا نمی دی کباری نہ پندی دیا کتھے ہو یا نیشانی نہ ہو کہا چھے لگی خبر پاتے آہی بدالا خیر کرنو فکر صلی اللہ نالوں تاں جو بابا عبداللہ عبداللہ بھمبرو حسن چیخ مہربانی مرشد جی بھگو چوڑے آرو جی جی بھائی تھکیں پہتا لنا بھائی انہیں ہی یہ جانا آسان بچھر روٹہ یہ کپرا سبانہاں ہاں جی پیر جی کو جدہ پوڑی ویٹھی آیاں پوڑی ویٹھی آیاں یہاں بھی موجودہ آخا میں تھا موجودہ بھی نبڑی یہاں جواری متھے کر چھڑی دنوں نے گئے روڈا ساں گڑ متھے کر چھڑی دنوں منا یہ تاہاں پانچ جوانیاں میں یادی ٹھیاں یہ چالیے سال پیری منا تاہاں پجاس سال پیری ڈٹھیاں تو منا یہاں کبر پیری ہے ٹھونڈی وہ وری جیاں دریاں چڑھا دو بھی ہو تیا منا اچھا ہی سائیں منا انہیں دور جو آنیاں انہیں کہاں باگ میں کا خبر نہ آئے تو کڑا ہے جو آئیلہ منا تاہاں کھا گمیا انہیں جیاں خبر رکا نہیں تکہ بے انہیں جاہاں جو آئیو پرانے زمانے میں اچھا ہی بھلا جگہ بٹھیا سائیں جی یہاں کبر مبارکہ وہ کڑا زاہرتیاں انہیں جی کو سائے خبر نہ اگ میں اتاہاں آگ میں ظاہرہ اگ میں ظاہرہ پانچانہ ہوتے پڑا دھنکا ہوں جاں پانچانہ ہی پانچانہ ہوں انہیں خلاندہ مالا بیارتیاں سائیں کڑا کو آئی انہیں کبھو انہیں کبھو انہیں کنکھے خبر نہ آئی تو سجن جا پرانی درگاہ انہیں کنکھے خبر نہ آئی ٹھیک مہربانی بابا مہربانی قرب دوستو یہ جا رہے ہیں ابھی اس کا دوسرا اسٹاپ ہوگا یہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو آتے ہیں یہ جو سائیں کی دیویاں وغیرہ ہیں جو یہاں پر ان کے پھل ہوتے ہیں یا جو اس کا فروٹ ہوتا ہے یا جو پتے گرتے ہیں وہ وکریاں کھاتی ہیں اور اگر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بھی اسٹے ہو جائے وکریاں یہاں پر بیٹھی رہیں تو سائیں ناراض نہیں ہوتا لیکن کسی دوسرے بندے کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے خاص کر کے جو درگاہ کے حساب سے ان درختوں کو کاتے یا نقصان پہنچ جائے یا کوئی بھی ایسا قدم اٹھائے جو ممنوع ہو تو اس کو نقصان پھانچتا ہے تازہ ہی تقریباً اسی سال پہلے کی بات ہے اس نے بتایا ہے کہ یہاں پر ایک فقیر رہا کرتا تھا خدمت بھی کرا کرتا تھا لیکن اس نے یہ جو ہیں درخت کاٹے انہوں نے بولا بھائی یہ نہیں کٹو یہ سائیں درگاہ ہے بہت جلالی بابا ہے نقصان پہنچے گا اس نے کہا نہیں میں فقیر ہوں یہاں کا تو اس نے وہ درخت کاٹ لئے اور درخت کاٹنے کے فوراں ہی بعد وہ بیمار پڑ گیا اور وہ رضا الہی کر گیا یہ مرشد کی کرامت تھی یہ درگاہ کے چاروں طرف جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارا تقریباً گھنہ جنگل ہے کچھے کا علاقہ ہے بلکل دریا کے بلکل ساتھ ہی ہے جتنا بھی پانی چڑھتا ہے یہاں پر یہ قبر مبارک اتنی ہی اوچھی ہوتی جا رہی ہے جب دوہزار دس میں برسات زیادہ ہو گئی تو یہ علمپا کا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر لالبا کی جو پل ہے وہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ علم مبارک جو درخت ہے سارے کے سارے یہ تقریباً بہت زیادہ دس دس فٹ اونچا پانی یہاں پر تھا قبر مبارک ہے تقریباً تین یا چار فٹ اونچی پانچ فٹ یعنی زیادہ سے زیادہ پانچ ساڑھے چار فٹ اونچی ہوگی لیکن پانی دس فٹ سے بھی اونچا تھا لیکن قبر مبارک پھر بھی اوپر تھی یہ زائن کی زندہ کرامت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً دوہزار پچیس سو سکیئر فٹ کی ایریا ہے لیکن چاروں طرف اس میں گھنا جنگل ہے لیکن اس کی ایریا میں کوئی بھی پودھا نہیں اکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اللہ والوں کی کرامت یہاں پر ان کا ڈیرہ ہے یہاں پر ان کا چلتی ہے اللہ سنتا ہے اللہ کے حکم سے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے ولی کی جو ہے مرضی وہ چلتی ہے کہا بھی یہ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی یہاں پر اگر کوئی بندہ دفن کر لے تو دوسرے دن اس کی قبر نہیں ملتی یہ بابا کسی کو یہاں پر دفن ہونے بھی نہیں دیتا اپنے آس پاس کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں دیتا دوستو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اجازت لینے سے پہلے میں ایک ازارش کروں گا کہ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں کسی اگلی زیارت کے ساتھ میں آپ کی خیدوت میں حاضر ہو جاؤں گا تب تک مجھے اجازت دیں خدا حافظ تب تک مجھے اجازت دیں مجھے اجازت دیں